تو آپ کا نام ہے سید رکنبدیل اشدق چیشتی قادری دو سلسل ہیں نا آپ کا چیشتی اور قادری تو آپ کسی درگاہ کے کیا ہیں؟ سجد نشید کس درگاہ کے؟ نام کیا ہے درگاہ اس پہ ہے؟ کون سی درگاہ ہے جس کے آپ سجد نشید ہیں؟ یہ تو وہ ہمارے دارش انجبتا ہے نہیں نہیں وہ چھوڑی آپ سے سجد نشید کس درگاہ کے نام ہے؟ اس میں تو نہیں اتنی نام ہے آپ کا درگاہ کا کیا نام ہے؟ کن کی درگاہ ہے وہ؟ بتایا رہے کہ شدود بغدوم شدود احمد یعیامن علی آچھا ان کی درگاہ ہے کب ان کی درگاہ کب سے بنی ہے؟ سات سو بے ایسی سال سات سو بے ایسی سال وہی کے تھے وہ بیہر شریفی کے تھے؟ آہ بیہر شریفی کے تھے تو یعنی آبونی کی خاندال کے ہیں؟ سجادہ نشید تو وہی ہوتا ہے خاندال کے ہیں تو آپ سے پہلے آپ کی والد تھے اس سے میرے آپ کی دادہ تھے آپ کی والد کا بیٹا بنے گا سجادہ نشید سجادہ نشید کے کیا کام ہوتا ہے؟ نظام چلاتا ہے وہاں کا خاندال خاندال چلاتا ہے مہمان کو دادہ ہوتا ہے خاندال کے لیے میں دینا ہوتا ہے سجادہ نشید اور جو درگاہ کے جو آمدنی ہوتی ہے انکر ہوتا ہے اس کے مالک ہوگا ہے اسے جادہ نشید نشید ہے نا؟ اس کے مالک ہوتے ہیں تو پھر جو کچھ بھی آمدنی ہوتی ہے تو پورا انہی کا ہوتا ہے یا پوری فیملی میں تقسیم کیا جاتا ہے؟ کچھ فیملی میں بھی تقسیم کیا جاتا ہے کچھ دینی ہوتا ہے ادارے کے چلے جاتے ہیں اس سے جو اس پیسے سے تو لوگ جو زیارت کے لیے آتے ہیں درگاہ کی تو ان سے پیسہ کس ادار سے حصول کرتے ہیں پیسے یعنی کیا کہتے ہیں حصول نہیں کچھ کرتے ہیں وہ آتے ہیں باتیاں کے پاتے ہیں ملکے کچھ درد پش کرتے ہیں چلے جاتے ہیں پیسے کی شکل میں ہاں جو ایسے تو تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اس سے وہ ادارہ چلتا ہے کس نام پہ دیتے ہیں کس کی لیے جب کی زیارت کرنے آئے ہیں ان کے لیے یا آپ لوگوں پہ کس کی لیے اچھا 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 آپ سے ایک سوال کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہم نے مدینے میں مسئل نبی میں بیٹھے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر یہاں یہ جو کچھ وہاں ہو رہا ہے یہ آپ لوگ کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر پہ ایسا ہوا ہے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خانقاہ بنائی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر پہ بور سور میلہ ہوا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گدہ نشید بنے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان اور عمر حسن اور حسین رضی اللہ عنہ اس کے گدہ نشی بنے ہیں یا جیسے آپ لوگ ہیں کیا لفظ بولتے ہیں جانشین تو ہوتی ہے کیا لفظ بولتے ہیں آپ لو آپ کیا ہوا کہ سجادہ نشین ان لوگوں نے سجادہ نشین نہیں کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کیا ہے تو آپ لوگ جو کر رہے ہیں اگر انہوں نے نہیں کیا ہے اور آپ لوگ جو کر رہے ہیں تو یہ کہاں سے لائیں کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم یا سنتی و سنت القلفاء راجدین المہدیی تم لازم پکڑو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری سنت کو اور خلوہ راجدین کی سنت کو جو ہدایت یافتا ہے ان کی ہدایت کی گارنٹی خلوہ راجدین کی ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تو ہمیں یہ دیکھنا ہے جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا صحابہ کرام نے کیا ہے اگر کیا ہے ٹھیک ہے نہیں کیا تو اب فیصلہ کرنا پڑے گا یا وہ غلط ہم صحیح لیکن ایسا سوچنا بھی نعوذ اللہ یہ گمراہی ہے بلکہ کفر تک بچا گیا کہ ان کو ہم غلط کہیں اپنے آپ کو صحیح کہیں تو پھر نتیجہ یہ ہوگا وہ صحیح ہم غلط غلط ہوئے نہ ہم غلط ہوئے نہ بھائی جو خانقہ بنا بیٹھے ہیں نظر و نیار مہاں پر قبول کرتے ہیں جہاں جو شکریہ کر رہے ہیں یہ جو طریقہ کار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا صحادی کرام حقوق کر صدیق دھائی سار حکومت رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خانقاہ بنا کر وہاں پہ بیٹھے نشینی کی یا کروائی سجادہ نشینی سے وہ بنا کر رکھا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو داماد علی عثمان و علی رضی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نوازیں پیارے ہیں حسن حسین رضی اللہ علیہ کیا ان لوگوں نے اس پہل کیا سجادہ نشینی کا گندہ نشینی کا اور یہ خانقاہ بنانے کا اسم کا تک تو جس انداز سے ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو آگے پہنچایا ویسے ہی ہم کی اگر بنیہ میں کوئی عثمان کا علیہ آیا ہے تو جس انداز سے ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاری اور آگے پیغام پہنچایا ہم بھی وہی کریں اللہ علیہ وسلم کے پیغام پہنچا